ناداروں کو علم کے موتی آقاد المودیے یا رب لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہی کا وعظیم سلطانی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم رب اشرح لی صدری ویسیر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ حديتنا حبلنا من لدنک انکا انت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العليم الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالی نے مسلمانوں پر بہت سارے کرم کیا اللہ تعالی کا سب سے عظیم کرم یہ ہے کہ اس نے ہم میں اپنا نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا جنہوں نے ہمیں دنیا میں رہنے کی طریقے بتائے کہ کس طرح لوگوں سے بات کرنی ہے کس طرح چلنا ہے اور کس طرح لوگوں سے ملنا ہے اور انہی آداب میں جو ایک طریقہ ہے وہ سلام کا ہے سلام کے معنی ہے سلامتی کرنا یعنی جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ اس کو سلامتی بجھے جی ہاں بچوں یقیناً اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہے سلام کے آداب اور اس حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن بن سخردوس ہیں یعنی حضرت ابو حریرہ ابو حریرہ تو ان کا لقب تھا اصل میں ان کا نام عبد الرحمن بن سخردوس ہے انہوں نے سن سات حجری میں اسلام قبول کیا اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اختص میں رہے اور آپ رضی اللہ عنہوں سے بہت ساری احادیث روایت کرنا ہیں بلکہ سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو حریرہ ہی ہیں جن سے روایت کرنا ہیں اور انہوں نے سن ستاون حجری میں مدینہ منورہ میں ہی وفات پائی آئی بچوں ہم حدیث پڑھتے ہیں عن ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ متفقن علیہ کے حدیث ہے حدیث کا با محورہ ترجمہ یہ ہے سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے پر اور کم لوگ بہت لوگوں کو سلام کریں آئی بچوں ہم معنی الفاظ پڑھتے ہیں دیکھئے آپ یوسلمو سلام کریں اور راکبو سوار علیہ پر الماشی پیدل چلنے والا القواعد بیٹھا ہوا القلیل کم الكثیر بہت یعنی سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا سوار کو اور کم لوگ بہت سے جو لوگوں کو سلام کریں آئی بچوں اب ہم اس حدیث کی تشریح یعنی شرع حدیث پڑھتے ہیں اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کے آداب بتائے ہیں یعنی ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کس طرح ملے یعنی وہ اس پر سلامتی بیچے اور سلام میں ایک بہت بڑی جو بھری صفت ہے لوگوں کے اندر اس کا انکار کیا جا رہا ہے یعنی کس طرح سے کہ جس کے اندر تقبر ہوگا وہ سلام نہیں کرے گا اور جس انسان کے اندر تقبر نہیں ہوگا وہ سلام کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے بے شمار آداب ہمیں بتائے کہ جن سے تقبر کی نفی ہوتی ہے اور تقبر جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقبر میری جادر ہے یعنی اگر کوئی اس تک پہنچنے کوشش کرے گا تو وہ سوچ لے کہ وہ میری جادر ہے تقبر کے بارے میں اور بہت ساری حدیث ہیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے بہت سی باتیں بتائی ہیں جسے ایک مومن جو ہے وہ تقبر سے بچا رہتا ہے اس سے سلسلے کی کڑی جو ہے وہ سلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ سلام کیا کرتے تھے یہاں تک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروٹ لیتے تو آپ سلام کرتے تھے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مبارک حدیث میں یہ کہا کہ اگر تم سواری پر ہو تو جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان کو سلام کرو اور پیدل چلنے والے جو سواری پر ہیں ان کو سلام کرو اور اگر تم کہیں جاتے ہو بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو ان سب کو اجتماعی سلام کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کیوں اتنظر لیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمارے اندر تکبر جیسی جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بہت زیادہ نابسند ہے آپ کو پتا ہے کہ جو انسان سلام کرتا ہے اس کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں سلام کرنے والے انسان کو تیس نیکیاں ملتی ہیں اور جو جواب دیتے ہیں ان کو دس نیکیاں ملتی ہیں تو اس حدیث میں بھی سلام کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ سلام کرو اور ایک مبارک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کہ بہت افسوس ہوتا ہے جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور وہ ایک دوسری کو سلام نہیں کرتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نابسند قرار دیا ہے کہ جب دو مسلمان ملے یا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے گھر جائے یا ویسے ہی ملے اور وہ اس کو سلام نہ کرے آج دیکھئے ہمیں سوچنا چاہیے جب ہم سوچیں یا اس حدیث کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیوں اس طرح بتایا ہے آج ہم جن کو جانتے ہیں ان کو تو ہم سلام کرتے ہیں لیکن ہم جن لوگوں کو نہیں جانتے ان کو سلام نہیں کرتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں جانتے تھے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سلام کرتے تھے ہمیں اگر پتا ہے کہ ہم جہاں کام کر رہے ہیں یا ہم جہاں پر پڑھ رہے ہیں کچھ بھی ہے ہم جہاں پر جس جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں پر مسلمان ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جس سے بھی ملیں ہم ضرور سلام کریں کیونکہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو اور مجھے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور میرے اندر سے تقبر جیسی صرف ختم ہو جائے تو وہ یہ ضرور کرے گا اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سلام کرنے والی کو تیس نیکیاں ملتی ہیں تو کیا ہم اتنا بڑا امل اپنا ضائع کر دیں گے اور اگر ہم سلام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں کہ میرا ایک بندہ دوسرے سے ملتا ہے تو وہ پھر بھی اس کو سلام نہیں کرتا یعنی اس پر سلامتی نہیں بھیجتا دیکھئے اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہیں صرف ظاہری طور پر سلام کرتے ہیں لیکن گھر میں اگر ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ہم نہیں کرتے ہیں کیونکہ بھائر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں لیکن آپ سوچیں کہ گھر والوں سے اگر اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو تو ہمیں کتنی دکھلیف ہوتی اس لیے ہمیں ان کو بھی سلام کرنا ہے تاکہ ان پر سلامتی بھیجنی ہے اور دوسری بات جن لوگوں کو ہم نہیں جانتے لیکن ہمیں بتا ہے کہ مسلمان ہیں تو ہمیں ان کو بھی سلام کرنا ہے کیونکہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعا دیتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا دیتے ہیں یعنی اس کے لیے دعا کرتے ہیں جیسی وہ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے فرشتے اللہ تعالی سے اس کے لیے ویسی بھلائی مانگتے ہیں اور سوچئے کہ جس انسان کے بارے میں جس انسان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں وہ کتنا بلند ہے اور یہ بات ہماری اصلاح کے لیے بتائے گئی اور ہمارے جو عامال ہیں ان کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے یا یہ کہا سکتا ہے کہ حوصلہ افضائی کے لیے یہ بات بتائے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ مجھ سے ہی مانگتا ہے میری اس بندی کو دیکھو تو فرشتے بھی اس کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالی ایک حدیث میں تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالی اس کا ذکر اپنے فرشتوں کی محفظ میں کرتے ہیں دیکھیں کتنا خوشنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں اللہ تعالی فرشتوں سے ذکر کریں اور آپ کو بتا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا حصل کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام احکمات کو مانتا ہے اور ہر کسی سے جھک آجزی سے ملتا ہے یعنی دیکھیں سلام کرنے والا کبھی تقبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جبرائیل دنیا کے اندر فلان شخص سے میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی اس سے محبت کرو اور پھر کیا ہوتا ہے جبرائیل علیہ السلام آسمان پر جاتے ہیں آسمان دنیا پر اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلان شخص سے محبت کرتے ہیں پس میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تو تمام فرشتوں کے دل میں بھی اس شخص کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ شخص اس شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جس سے جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں پھر کیا ہے کہ تمام فرشتے جو ہیں اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور وہ محبت کیسے پھر اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے دیکھیں بیت اللہ شریف ہے اس کے اوپر بیت المعمور ہے یعنی جس طریقے سے بیت اللہ شریف کا انسان جو ہیں تواف کرتے ہیں حج کے موقع پر یا عام موقع پر تواف کرتے ہیں اسی طریقے سے بیت اللہ شریف کے اوپر بیت المعمور ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور روزانہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روزانہ ستر ہزار فرشتے اس گھر کا تواف کرتے ہیں اور جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک دوسرے فرشتوں کی باری نہیں آتی یعنی روزانہ نئے ستر ہزار فرشتے جو ہیں وہ تواف کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیجی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے وہ تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں دیکھیں کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان آج دیکھیں کہ ہم دنیا کی محبت میں کیا کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کوشش کریں اور دیکھیں ایک بات اکثر میں کہتی ہوں کہ محبت کا تقاضی کیا ہے کہ ہم صرف زبان ہی نہ کہیں کہ ہمیں محبت ہے اللہ تعالیٰ سے آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے لیکن کیا یہ کافی ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں نہیں بلکل نہیں دیکھیں اگر دنیا کے اندر آپ کو کسی سے محبت ہے یا آپ سے کوئی محبت کرتا ہے آپ کے ماں باپ ہیں آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے بے انتہا محبت ہے لیکن جب وہ آپ سے کوئی کام کہتے ہیں تب آپ مانا کرتے ہو جب بھی وہ کوئی کام کہیں گے آپ مانا کر دیں گے تو ظاہری باتیں وہ تو آپ سے یہ کہیں گے کہ پھر آپ کے اسی محبت کا کیا فائدہ جو کہ صرف زبانی ہے عملی طور پر نہیں ہے جیسے دنیا کے اندر ہم محبت کا اظہار عملی طور پر چاہتے ہیں اسی طریقے سے ہم اللہ تعالی سے محبت کے اظہار جو ہے وہ عملی طور پر کریں صرف زبان سے نہیں کیونکہ رب کی محبت دیکھئے کہ صرف قرآن باق میں یا حدیث مبارک میں کہا نہیں گئے بلکہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ان بے شمار نعمتوں کو دیکھیں جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں یہ اس کی محبت ہے تو ہم بھی آج صرف زبانوں سے نہ کہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نہیں ہمیں عملی طور پر بھی دیکھانا ہے ہم اپنے آپ کو جان کر دیکھیں کہ آج اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے بہن بائی ہیں تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے عملی طور پر دیکھنا نہیں چاہتے وہ زبان ہی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور اپنے عامال سے ہمیں ہرٹ کر رہے ہیں ہمیں تنگ کر رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں لیکن پھر بھی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے کیا ہمیں ایسی محبتوں کی ضرورت رہتی ہے پھر نہیں اسی طرح سے کیا اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت کی ضرورت ہے کہ ہم صرف زبان ہی کہیں کہ ہاں ہمیں اللہ سے محبت ہے دیکھئے اس بات کا تعلق تو دل سے ہے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے کسی کام کے لئے اگر ہمارا دل چاہے گا تو وہ کام ہم ضرور کریں گے کہ نہیں میرا دل چاہ رہا تھا تو اسی طریقے سے ہم دل سے رب سے محبت کریں کیونکہ پھر ہمارے عامال جو ہیں وہ ویسے ہی ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بے شمار آداب سکھائے ہیں دنیا میں رہنے کی اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ جب تم آپس میں ملو تو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو کیونکہ اس کی بہت برکتیں ہیں بہت فائدے ہیں اس لئے ہم جب بھی کسی سے ملیں ضرور سلام کریں اور مسافہ بھی کریں آپ لوگ اور سلام بھی کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے یقیناً اس میں کتنی برکتیں ہوں گے اور جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھی کہ اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے اور آپ جواب نہیں دیتے تو اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے یعنی اگر کوئی سلام کر رہے تو آپ اس کی مقابلے میں تقبر کر رہے ہو کہ ہم سلام نہیں کریں گے بعض اکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تقبر بسن نہیں ہے بعض سکولوں میں دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز کو سٹوڈنٹ سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں دیتے لیکن میں ان ٹیچرز کو بھی کہوں گی کہ آپ بچوں کو ضرور سلام کا جواب دیا کریں لیکن ان کے حسلہ افضائی ہو کیونکہ ایک معلم جب اپنے سٹوڈنٹ کی حسلہ افضائی کرتا ہے چاہے وہ صحیح کام کرتے ہو یا نہ کرتے ہو بہت ویک بچے بھی ہیں آپ ان کی اگر حسلہ افضائی کریں گے تو یقیناً وہ بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بچوں میں آپ سے بھی کہوں گی کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی سلام ضرور کیا کریں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ سلام کرنے کی تیس نیکیاں ملتی ہیں تو کیوں نہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں اور دوسری بات یہ بتائی میں نے کہ سلام کا جواب جو نہیں دیتا تو بھی ہمیں جب وہ ہماری طرف دیکھے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالی سے محبت ہے ہمیں تو نیکیاں کمانی ہیں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو ماننا ہے ہمیں سب کو سلام کرنا ہے ہاں بعض لوگوں کے عادت ہوتی ہے کہ جو اکثر افسران جو ہیں وہ اپنے ماں تحتوں کہ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ ان کا ہی نقصان ہے کہ وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں چاہتے اور دوسری بات اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ تقبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر آپ نے دیکھا ہے رائی کے دانے کتنا چھوٹا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں تقبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہیں اللہ نہ کرے ہمارے دلوں کے اندر بھی تقبر تو نہیں ہے ہم بھی کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے اس لئے ہمیں کوئی سلام کرتا ہے ہمیں جواب دینا ہے اول تو ہمیں سلام میں پہل کرنا ہے کیونکہ تیس نیکی ہیں جو کمانی ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں دن میں ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر ہماری نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوگا اور بہت سارے جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں عمل کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے سی باتوں پر جو کہ نوڈ آؤٹ کے بہت بڑی ہیں تو ایسا ہوگا کہ ہم ہمارے جو اخلاق و کردار ہیں بہت بلند ہو جائیں گے اور جو ہمارے دوسرے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود بخود حل ہو جائیں گے لیکن آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آگئی ہوگی اور ایک بار میں پھر بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہہے کہ سوار جو ہیں وہ پیدل چلنے والوں کو اور پیدل چلنے والے بیٹھے ہوگوں کو اور بہت زیادہ کو جو کثیر ہیں ان کو قلیل سلام کریں لیکن آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آگئی ہوگی شرع حدیث پر آئیے بچوں اب ہم راہ عمل پڑتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ راہ عمل کیا ہے یعنی اب ہم نے یہ حدیث پڑھ لی اب ہمارے کردار کیا ہونا چاہئے آئیے اب ہم راہ عمل پڑتے ہیں نمبر ایک تکبر بہت بڑا گناہ ہے اس سے استناب کرنا چاہئے نمبر دو سوار کو چاہئے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والے کو چاہئے کہ وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اس سے تکبرانہ مزاج کی اصلاح ہوتی ہے نمبر تین کم لوگوں کو بہت سے لوگوں کو سلام کرنے کا حکم درحقیقت تربیت اور اخوت قائم کرنے کا عظیم ذریعہ ہے نمبر چار سلام کرنے کی اہمیت و فضیلت کو جانتے ہوئے ہمیشہ اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہئے اور اس میں پہل کرنی چاہئے یقین ہم نے یہ جو حدیث پڑھی ہے اس کے بعد شرع حدیث اور راہ عمل آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ اس پر ضرور عمل کیا کیجئے جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخر کی کامیہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے اور ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اپنا فیڈویک ہمیں ضرور لکھئے اسکرین پر ہمارا جو یہ ایمیل ایڈرس لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درجہ زیل پتے پر اپنے آرڈرز بے ذریعہ خط یا ایمیل بک کرائیں انچارج کیو ٹی وی ڈی ون ٹو زیرو سائٹ کراچی پاکستان ایمیل ایڈرس قیو کیمپس ایمیل ایر آر وی ڈیجیٹل ڈوٹ ٹی وی نادارو کو علم کے موٹی آقا نے انمو دیئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے سیدھا ہے